بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر ویورز ویلکم تو مائی چینل مدنی اسلامیک چینل اور میرے یہ جو آج کی ویڈیو ہے اس میں ایک اسلامیک کوئیز ہے اور اس اسلامیک کوئیز میں بہت پیارے کوسٹن دیو ہیں آپ ان سوالات کو اچھے ٹھیکے سے پڑھیں اور ان کا آنسر دیں کمنٹس کے اندر اور ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا اور ہماری تمام مسلمان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کوئیز کو پورا کریں اس کوئیز کو پورا کرنے کا پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کا جو نالج ہے اسلام کے حساب سے بڑھے گا آپ کو اسلام کا پتہ چلے گا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ثواب بھی ہے چلے میں اپنی ویڈیو کی طرح چلتا ہوں میں اپنی ویڈیو کو آگے کی طرف لے کے جلتا ہوں سٹارٹ کرتا ہوں تو میرا جو پہلا کوسٹن ہے وہ ہے کہ قرآن پاک میں کل کتنے رکو ہیں قرآن پاک میں کل کتنے رکو ہیں اور یہ نیچے جو ہے آپ نے آنسر کمنٹ میں دینا ہے یعنی کہ آپ نے کوسٹن نمبر ون لکھنا ہے آگے انس آنس لکھنا ہے اور بریکٹ میں جواب دینا ہے اس کے بعد میرا دوسرا قرآن پاک میں کون سی صورت میں دو دفعہ بسم اللہ آئی ہے یعنی کہ قرآن باقی ایسی کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ دو دفعہ آئی ہے اور میرا جو تیسرا قرآن پاک میں دنیا میں سب سے زیادہ کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے تو اس کا آپ نے آنسر کمنٹ میں دینا ہے اس کے بعد اس کے بعد ہے قرآن مجید کے حروف کی کل تداد کتنی ہے اس کے بعد ہے ایک رکو میں کتنی آیات ہوتی ہے ایک رکو میں کتنی آیات ہوتی ہیں اس attending سکس قرآن پاک کے ہر پارے میں کتنے رکوع ہوتے ہیں قرآن پاک کے ہر پارے میں کتنے رکوع ہوتے ہیں اس کے بعد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کس وعدی میں اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے ہزرت موسیٰ علیہ السلام کس وعدی میں اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے تو کوسٹن ایٹ ہے قرآن پاک میں کتنے سجدے ہیں کوسٹن نائن قرآن پاک میں واجب سجدے کتنے ہیں اس کے بعد کوسٹن ٹین ہے قرآن پاک میں کتنے زبر ہیں اور کوسٹن الیون ہے قرآن پاک میں زیر زبر کس نے لگائی کوسٹن ٹویلف ہے قرآن پاک میں لفظ اللہ کتنی بار آیا ہے اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے تھرٹین قرآن پاک میں بسم اللہ کتنی بار آئی ہے قرآن پاک میں بسم اللہ کتنی بار آئی ہے اس کے بعد ہے اسلام کا محفوم کیا ہے یہ آپ نے کمنٹ میں لکھنا اور اس کو پرپر ڈیفائن کرنا ہے ایک لائن کے اندر فیفٹین ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایج کیا تھی تو یہ میرا آج کا کوئیس تھا تو ڈیئر ویورز مجھے انتظار رہے گا آپ لوگوں کے انسرز کا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لازمی اس کوئیس کو پڑھیں اور اس کے انسر آپ کمنٹ میں دیں اور ایک تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ مل کے ہیلپ کر رہے ہیں تمام مسلمانوں کے لئے تاکہ مسلمان اسلام کو سمجھ سکے اسلام کے بارے میں سیکھ سکیں اور اس کا سواب بھی ہے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن میں کلک کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ